بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقحنا فی الدین آمین ویلکم ٹو می چینل جہرِ علم سنن فالکار کو نمبر ایک شروع کرنے سے قبل غزوہ بدر کا اجمالی جائزہ لیا جائے گا کہ یہ کب کیوں اور کہاں ہوئی اس کی وجوہات کیا تھیں اس میں کون کون سے واقعات پیش آئے اور آخر کار اس کا نتیجہ کیا رہا اس جنگ کے کفار پر کیا اثرات مرتب ہوئے غزوہ بدر کی تفصیل میں جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زنگی پر تائرانہ نظر ڈالتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن لڑکپن اور جوانی یہیں گزاری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس برس کے ہوئے تو جبل نور میں واقعی ایک غار جسے غارِ حرا کہتے ہیں پہلی وہی نازل ہوئی اول اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ تبلیغ کا حکم ہوا تھا بعد میں سورہ حجر آیت نمبر چورانوے میں اعلانیہ تبلیغ کا حکم اس انداز میں ملا پس جس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے اسے برملہ بیان کیجئے اعلانیہ تبلیغ کے بعد قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت شروع کر دی مخالفت کرنے والوں میں آپ کے قریبی رشتہ دار ابو جہل اور ابو لاحب پیش پیش تھے نبوت کے تیرہ سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کے شدید غم غصے کا مقابلہ بڑی بہادری ثابت قدمی اور صبر و استقلال سے کیا آخر کار اللہ کے حکم سے نبوت کے تیرہیں سال مدینہ کی طرف ہجر کر گئے جو مکہ سے چار سو پچاس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لائے گیا جہاں اسلامی قوانین نافذ کیے گئے ریاست کے سربراہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے مدینہ کی عبادی تین گروہوں پر مشتمل تھی مہاجرین انصار اور یہود ہجرت کے بعد مسلمانوں کو بیرونی اور اندرونی خطرات درپیش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہود کے ساتھ ایک معایدہ کیا جسے مساکہ مدینہ کہتے ہیں اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو دونوں فریق مل کر دفاع کریں گے اور صلح میں بھی دونوں فریق شریک رہیں گے آئیے غزوہ بدر کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں تاریخ سترہ رمضان المبارک دو ہجری مقام بدر کا میدان جو مدینہ سے ایک سو تیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے غزوہ بدر کا دوسرا نام یوم الفرکان مسلم لشکر کے سپا سلار مسلم لشکر کی تعداد تین سو تیرہ شہدہ کی تعداد چودہ کفار کا سپا سلار ابو جاہل لشکر کفار کی تعداد ہزار مقتلین ستر قیدی ستر ابو جاہل کو قتل کیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور حضرت معاوز رضی اللہ تعالیٰ نہوں غزوہ بدر کے اسباب کفار کی اسلام دشمنی زور پکڑنے لگی انہوں نے مدینہ میں منافقین کے سردار عبداللہ بن نوبی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر اکسایا اسی نے کفار کو مدینہ پر حملہ کرنے کی دعوت دی کرز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراغہ پر حملہ کیا قریش کی خوشحالی کا دارومدار ان کی تجارت پر تھا شام کی تجارتی شہرہ جو مدینہ سے گزرتی تھی اگر اسے مسلمان بند کر دیتے تو قریش معاشی طور پر مفلوج ہو جاتا لہذا قریش کو تجارتی شہرہ کی بندش کا بے حد خطرہ لگا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جاہش کو مکہ اور طائف کے درمیان نخلہ پہنچ کر حالات معلوم کرنے کا حکم دیا تھا مگر انہوں نے قریش کے ایک سردار عمر بن حضرمی جو مال تجارت لجا رہا تھا قتل کر ڈالا کفار مکہ اس واقعے کے بعد حملہ کرنے کے لئے زیادہ سنجیدہ ہو گئے ابو سفیان کا تجارتی کافلہ دراصل مکہ کی تجارتی کمپنی تھی اس پر کروڑوں کی سرمایہ کاری کی گئی تھی مسلمان اسی کو لوٹنے کی غرض سے مدینہ سے نکلے تھے تاکہ قریش کی طاقت توڑ دی جائے جب ابو سفیان کو علم ہوا تو اس نے دفاع کے لئے مکہ سے مدد طلب کر لی غزوہ بدر کے واقعہ ابو جاہل کی قیادت میں ایک ہزار مسلح افراد پر مشتمل لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا جب ابو سفیان کے تجارتی کافلے نے راستہ بدل لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے جنگ کرنے کے لئے مشورہ کیا قریش مکہ نے بدر کے قریب پہنچ کر مناسب جگہ پر قبضہ کر لیا لشکر اسلام بھی ایک چشمہ کے قریب خیمہ زن ہوئے اس میپ کے مطابق شام کی تجارتی شارہ مدینہ کے قریب سے گزرتی ہوئی مکہ جا رہی ہے یہیں سے مکہ والے سمانے تجارت لے کر شام جاتے تھے وادی کے اس جانب سے مراد مسلمان جہاں خیمہ زن ہوئے وہ مدینہ سے زیادہ قریب ہے اور تجارتی کافلہ دوسرے رستے سے ہوتا ہوا مکہ سے زیادہ قریب ہو گیا وادی کے اس جانب سے مراد کفار کا کیمپ تھا جو مکہ کے زیادہ قریب تھا ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے جنگ کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر دعا میں مصروف رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ مجھ سے جو وعدہ آپ نے فرمایا ہے اس کو جلد پورا فرما دے یا اللہ اگر یہ مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت فنا ہو گئی تو پھر زمین میں کوئی عبادت کرنے والا باقی نہ رہے گا اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے جواب میں ہزار فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اس جنگ میں ابو جاہل سمیت ستر کفار کے سردار مارے گئے مسلمانوں کو فتح ہوئی اور حق باطل پر چھا گیا غزوہ بدر کے نتائج ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد کام تھی فتح کے بعد ان کے حوصلے بلند ہو گئے اشاعت اسلام میں رکاوٹ ایک حد تک ختم ہوئی علامہ شبلی نمانی کے بقول بدر کا مارکہ اسلام کی ترقی کا پہلا قدم تھا قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جاہل سمیت اس جنگ میں مارے گئے جس کی وجہ سے ان کا وقار خاک میں مل گیا اس مارکے کے بعد کفار کو پہلی بار احساس ہوا کہ اسلام دین حق ہے اس اٹھتی ہوئی نئی طاقت کو دبانا آسان کام نہیں یہ فتح محض اللہ کی تائد و نسرت سے ہوئی تھی جو مسلمانوں کو ظاہری اور مخفی انداز میں ملی تھی مدینہ کے منافقین اور یہود پر مسلمانوں کا روب تاری ہو گیا امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انام یہ تھا کہ اس جنگ سے حاصل ہونے والا مال غنیمت مسلمانوں کے لئے حلال قرار دیا گیا جبکہ پہلی امتوں کے لئے یہ حلال نہ تھا اب مال غنیمت کی تقسیم اور اس کے بارے میں جتنے بھی قوانین ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ سرنفال میں پڑھیں گے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اسی کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم کرتی ہوں آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ آپ wed ذہا رہین ہیں گے اور اس کا مینھی simplemente شایر بال höحی نعمال موسیقی